امن تک صرف اچھے ارادے والے لوگوں کی مدد سے ہی پہنچا جا سکتا ہے پیار ایک خوشبو ہے اور خوشبو کو اپنی موجودی کا احساس قسم اٹھا کر ثابت نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس کی محق خود اپنے وجود کا پتہ دیتی ہے یاد رکھیں زیادہ بلندی پر چڑھیں تو سر چکرانے لگتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ بلندی کی حوث ادھا تک رہے کہ جب تو وہاں قدم رکھے تو حواظ خطا نہ ہو لوگ برا بننا تو پسند کرتے ہیں لیکن برا کہلوانا پردات نہیں کر سکتے ہیں جو شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے اور جو شرک نہیں ہے وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں ہے محبت کرنے والے کی تعریف اور نفرت کرنے والے کی تنقید کھوکری ہوتی ہے جیسے ہر شئے اپنی آخری نقطے سے واضح اور مکمل دکھائی دیتی ہے ایسے ہی زندگی اپنی اختیامی لمحے سے واضح دکھائی دیتی ہے فطرت نے پھلوں کی مثل شکلوں میں ذائقی اور رنگوں میں اشیاء کی خجو رکھی ہے پس دیکھنے میں چکھنا اور سنگنا شامل ہے آدمی کو اپنی نیت کا علم ہوتا ہے اس لئے دوسرے کی نیت سے بھی بخبر رہتا ہے جو ماں غم کے آنسو بھا کر بچوں کو تربیت گاہوں اور جنگ و پیکار کے بیادانوں میں جاننے سے رکھتی ہیں انہیں قدرت زندوں کی کامیاب واپسی پر خوشی کے آسو بھانے کا موقع نہیں دیتی زبان بولتی ہے لیکن اس کی بولے ہوئے الفاظ سے صحیح مطلب آغاز کرنے میں بہتوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے ولی نہ تو ریاکار ہوتا ہے اور نہ منافق لہٰذا جس کا یہ خلق ہو اس کے دوست کت قدر کم ہوں گی جس کی آنکھ میں محبت اور سچ عشق کا سرما لگا ہوا ہو اس کی نظر میں از تک کوئی ہجاب نہیں رہتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے وہ اس سے چھپاتا ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ شور مچاتا ہے اثرار کا چھپانا ابرار کا کام ہے اگر زندگی کو مضبوط طریقے سے گزارا جائے تو اسے ناپنے کیلئے برسوں کا نہیں اچھے کاموں کا پیوانہ استعمال کرنا چاہیے پسند کی عورت کو اپنے لے تڑپانا ہے تو عورت کا ناکن کاٹ کر اس پر اپنا لواب لگا کر ڈالیا میں ڈال دیجئے چار دن میں ہی عورت تمہارے لئے تڑپنے لگے گی میں نے جس سے بھی بحث کی میری یہی آردو رہی کہ اللہ تعالیٰ میرے بجائے اس کی زبان سے حق کو واضح کر دے بہت سے لوگ گسل کرنے کے بعد پاک ہوتے ہیں لیکن بہت سے بد باطن حج و زیارت کے بعد بھی نزیس و ناپاک لوٹتے ہیں تم فاجروں اور بازاریوں کے ظاہری لباس کونے دیکھو کیونکہ اس کے اندر پھاڑ کھانے والے بھڑیے چھپے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی